جی ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برد اللہ کے فضل اکنوں کا سیکیٹرک اور سیکچل کوچھوں سہرا میں گاڑی جلانا کتنا مشکل ہے اور پھر ساپ سوچیں بجائنہ ہو اور پھر ڈرائے ہو وہاں سیکس کرنا وہ تجوہ شیر لانا ہوگا آپ بجائنہ ڈرائنس ہوگو جاتی ہے بجائنہ یہ جو فیمل ہے جب یہ اروز ہوتی ہے تو اس میں سے لوبریکیشن آٹومیٹک اللہ تعالی اسے سٹارٹ ہو جاتی ہے جنگلوں میں جب رہتے تھے تو کوئی ویزلین دن ہی ہوتی تھی تب بھی سیکس کرتے تھے تو یہ آٹومیٹک سسٹم میل میں وہ نرز کو ایکٹیو کریں تو میل میں ایریکشن ہو جاتا ہے وہی نرز کو جب ہم ایکٹیو کرتے ہیں فیمل میں تو وہاں پر لوبریکیشن ہوتی ہے اس کا میل کی ایریکشن اور فیمل کی لوبریکیشن یہ آپس میں ایکویلنٹس ہیں ٹھیک ہے اچھا اب فیمل میں جو لوبریکیشن ہیں اس سے پہلے کیا چاہیے ڈیزائر خواہش خواہش ہی نہیں ہے خوف ہی بڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب لوبریکیشن تو اب نہیں ہوگی تو اپنا سیکنڈ سٹیج پہ کیسے جائیں گے تو پھر اس کے بعد لیکن کئی ایسی فیمل بھی دکھی گئی ہیں کہ جن میں خواہش بھی بڑی ڈیویلپ ہو گئی ہیں اس سیکس کو انجوائی بھی کر رہی ہیں لوبریکیشن بھی بھی نہیں ہو رہی مزہنو کوہاں کھوتے جا رہے ہیں پانی نکلی نہیں رہا اور بندہ کہہ رہے ہیں جالہ میرے ساتھ کیا ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے سائنس ہے جو سیکنڈ فیز آراؤزل ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کچھ حالوں کے اوپر کچھ بلڈ سپلائی کے اوپر وجینہ کی تو تب جا کے وہاں سے وجینل فلورڈ جو ہے وہ نکلتا ہے اگر کسی کی ویسلز کسی وجہ سے بند ہیں یعنی کہ جیسے سموکنگ ہے یا کوئی اتھویو سکروسیز ہے ویسلز جو ہیں وہ پیلوز کی ٹھیک طرح نہیں جا رہی ہیں یا کسی بھی اور وجہ سے ویسلز میں بلڈ کیا فلو کم ہے تو ویسلز فلورڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک وجہ بن جائے گی اور اوضل کی نہ ہونے کی اور ویسلز فلورڈ نہ نکلنے کی ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ فیمیر کے اندر سمٹائیم جو ہارمونز ہیں جو اسٹروجن لیول ہے وہ جب کم ہو جاتا ہے اور خاص طور پر جب لڑکیاں فیفٹی پار کرتی ہیں وہیں عورتیں بن جاتی ہیں میرا مطلب میلو پاس میں سے گزرتی ہیں تو اسٹروجن ایک دم فال کرتا ہے جب فال کرتا ہے تو جو سیکریشنز ہیں یہ کمپرمائز ہو جاتی ہیں کم ہو جاتی ہیں تو لیکن اللہ تعالی نے بندے کو ایک چیز ہوئی ہے کھوپڑی میں برین بندے نے کہا جی استعمال کرو یہ تو بڑا مسئلہ ہے تو اس نے کہا جی یہ لوبریکیشنز یوز کریں لیکن لوبریکیشنز بہت ساری لوگ تو جناب سلائیوہ سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا یوز کرتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک تمیز ہے ایک پروٹوکول ہے کہ کون سے یوز کرنی چاہیے کون سی میں آپ کو جس بریف انٹرڈکشن دیتا ہوں لوبریکیشنز کا ایک لوبریکیشنز ہوتی ہیں جسے کہتے وارٹر بیسٹ اس میں آپ کی کی وائی جائل یا جیل جائل جائل آجاتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے ان میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ بہتکل اس سے ملتے جلتی ہے اصل بجائنل سے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کونڈوم لگا کے بھی اوپر لگا سکتے ہیں کونڈوم کو ڈیمیج نہیں کرتی یہ چیزیں تو اس لیے یہ آئیڈیلی لوگ یہی اچھا یوز کرتے ہیں یعنی کہ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں لیکن ان میں پرولم کیا ہے یہ خوشک ہو جاتی ہیں تو بار بار لگانی پڑتی ہیں یا پانی لگانا پڑتا ہے یہ آپ کو ایک ٹینشن بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرے اس میں نمبر پہ آ جاتی ہیں جو آئیل بیسٹ ہوتی ہیں آئیل بیسٹ آپ اوپر ترساری دنیا آئیل یوز کرتی ہے سرکسوں کا تیل مسترڈ آئل یہ ہو گیا زیتون کا تیل افلانہ تیل ٹھیک ہے نا اب یہ بڑے ٹھیک ہے اس لحاظ سے کہ یہ ڈرائے نہیں ہوتے ٹھیک ہے لیکن ان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کانڈوم کے اوپر لگائے ہیں تو یہ کانڈوم کے اندر گھوستے ہیں تو جب وہ گھوستے ہیں اندر تو سپم بھی اندر سے باہر آئیتا ہے آپ سوچیں سپم باہر آ گیا اور لڑکی پیکنٹ ہو گئی پڑ گیا رولا تو یہ مسئلہ پڑ گیا تو یہ اور دوسرا یہ آپ کے جو کپڑے ہیں آپ کی جو شیرز ہیں اس کے اوپر صبح کی نشانی رات لگی ہوگی جناب کچھ نہ کچھ ہوا ہے یہاں پہ اس لیے یہ آئل بیسٹ میں لیکن آئل بیسٹ میں آپ کو بتا دوں مختلف قسم کو آئل یوز کرتے ہیں لوگ اس میں جو بیسٹ آئل جو میں نے ابھی تک سٹیڈی کیا ہے وہ ہے کوکنٹ آئل خوشبودار بھی ہے ڈرائے بھی نہیں ہوتا میرے ساتھ بجینل فلورا کو بھی کچھ نہیں کہتا بہت کمال کا یہ آئل ہے سوائے نشان چھوڑنے کے علاوہ اور باقی اگر آپ نے بچہ نہیں پیدا کرنا پھر تو یہ ٹھیک نہیں ہے پھر تو کانڈم کو بھی فیل کر دے گا ٹھیک ہے لیکن ادروائز یہ بہت اچھا ویزلین جو ہے یہ بہت اکثر یوز ہوتی ہے ویزلین ٹھیک ہے اوکے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے کچھ فیمیل میں دیکھا ہے کہ ان کو اس سے الرجی ہو جاتی ہے تو اگر الرجی ہو گئی ہے تو پہلے کہ آپ کو پڑے گی پھینٹی پھر مافی مانگے اس سے اور ویزلین دوبارہ استعمال نہ کریں تیسے نمبر پہ آ جاتے ہیں سیلیکون بیسٹ لوگریگنٹس یہ ابھی پاکستان میں بڑی کہیں کہیں ملتے ہیں لیکن ان میں ہر ایک خوبی ہے مثلا اس میں وارٹر بیسٹ والوں کی خوبیاں بھی ہیں کہ نشان نہیں چھوڑتے کانڈوم کے اوپر لگا سکتے ہیں اوئل والی بھی خوبی ہیں کہ یہ ڈرائے نہیں ہوتے تو مہنگے تو دیفنیٹی جو جتنا گھر ڈال ہوگی اتنا میٹھا ہوگا تو وہ سیلیکون والا اگر مل جائے تو یہ تو اس کی بیسٹ چوئیس ہے کہ لوگریگیشن آپ کر سکتے ہیں تو باقی فی میل کا جو ٹریٹمنٹ ہے آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں کہ اچھا بندہ ہے جو سیکس کو سمجھتا ہے دیسلز کو کھول دیتا ہے راوز کرنا ہے فی میل کو تو پانی جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا سو ہمارے بار کچھ میڈیسنز بھی ہیں ایون آپ کی سلڈینفیل جو ہے یہ بھی لوڈوز میں دیں تو فی میل کی طرح میل کی طرح فی میل کی ویسٹل بھی کھول دیتی ہے اس سے وہ واتر لبریگیشن اس کی بڑھ جاتی ہے تو جو لبریگیشن بڑھتی ہے تو فی میل خود بڑھ اچھا فیل کرتی ہے میں بھی راوز ہوں بندہ بھی خوش ہوتا ہے واہ واہ شکر ہے میری بیگو نے رسپونڈ گیا ہے تو بہتر ہے کہ خالی آپ لبریگنٹس پہ نہ لائے کریں تو بہتر ہے کہ کوئی بندہ ویل ٹرینڈ ہو تو آپ اس سے اس کا ٹیٹمنٹ بھی کروانے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویجینل ٹرائنس پہ آج کچھ کچھ انفرمیشن مل گئی ہوگی تو ڈاٹر برکی کو جا دیجئے اللہ حافظ